اسلام علیکم اگین ویلکم چو عریبہ میر تو یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ کل فیروز خان نے پاکستان کی میل اور فیمل سٹارز میں سے کافی زیادہ ایکٹرز کے نمبر لیگ کر دیئے ہیں جس پر تمام پاکستانی ادھکار فیروز خان کی خلاف بولتے نظر آتے ہیں فیروز خان نے ایسا کیوں کیا اور اس کی یہ وجہ ہے ان کے بارے میں تمام تفصیلات آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اب سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا جیسے کہ یہ بات تو اب سب لوگ جانتے ہوں گے کہ فیروز خان پر ان کی وائف علیز فاطمہ کی طرف سے کیس تائر کیا گیا ہے اور علیز فاطمہ کی طرف سے یہی دعویٰ دائر کیا گیا تھا کہ فیروز خان نے شادی کے ان چار سالوں میں کافی مرتبہ انہیں فیزیکل ابیوس کا نشانہ بنایا اس پر فیروز خان کے خلاف پاکستانی ادھاکاروں نے آواز بلند کی اور جن پاکستانی ادھاکاروں نے فیروز خان کے خلاف سٹوریز لگائی تھی ریسینٹلی فیروز خان نے ان تمام ادھاکاروں پر کیس کر دیا ہے لیکن فیروز خان سے سب سے بڑے غلطی یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے وہی نوٹس پبلیکلی شیئر بھی کر دیا جن میں تمام پاکستانی ادھاکاروں کے پرسنل کانٹیک نمبرز بھی موجود فیروز خان نے جن پاکستانی سٹارز کے نمبرز لکھئے ہیں ان میں یاسر حسین ایمن خان منال خان سروت گلانی میرا سیٹھی آسی مزر اور دیکھر پاکستانی اداکار شامل ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کے نمبرز پبلیکلی شیئر کرنے کے وجہ سے کل سے یہ کافی زیادہ ڈیسٹر سروت گلانی نے اپنے فون کال کی ریکارڈیسٹی کے سکرین چورٹس اپنے فینز کے ساتھ شیئر کی اور انہوں نے کہا کہ کل سے انہیں تقریباً دو سو سے زیادہ میسٹ کالز آ چکی ہیں اس کے ساتھ ساتھ منال خان نے بھی بتایا کہ ورڈس اپ پر انہیں کافی زیادہ میسیجز آ رہے ہیں اور سب کا یہی کہنا ہے کہ فیروز خان کی پوز سے انہوں نے منال خان کا نمبر لیا ہے یاسر حسین نے کافی انٹرسٹنگ ویسے اپنی سٹوری شیئر کی اور انہوں نے کہا کہ ایک لڑکا ان سے کام مانگ رہا ہے اور اس کا یہی کہنا ہے کہ گریاسر حسین اسے ڈرامے میں کام نہیں دیتے تو انہیں ایک لاکھ روپے دینے پڑیں گے اس کے ساتھ ساتھ باقی پاکستانی سٹارز نے بھی اپنے اپنے کنسنس شیئر کیے ہیں اور منال خان جو کہ کافی زیادہ گسے میں نظر آ رہی تھی انہوں نے کہا کہ وہ فیروز خان کے خلاف سخت کاروائی کا آغاز کرنے والی ہیں سروت گلانی اور دیگر پاکستانی ادھاکاروں نے بھی فیروز خان کے خلاف کیسائر کر دیئے ہیں اور لگتا تو ایسے ہے کہ فیروز خان کافی بڑی مشکل میں پھنس چکے ہیں اور فیروز خان نے تو اپنے ہاتھوں سے اپنا کریئر ختم کر دیا ہے کیونکہ اسے پہلے چوندک ادھاکار جو کہ فیروز خان کے حق میں بولتے نظر آتے تھے اب وہ تمام ادھاکار بھی فیروز خان کے خلاف ہو چکے ہیں اور یہ بہت مشکل ہے کہ نیکسٹ پاکستان میں کسی بھی پروجیکٹ میں فیروز خان کو کام دیا جائے تو آپ اس سب کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کامنٹس کے ذریعے سے لازمیں بتائے گا اب سب کے کامنٹس کا انتظار رہے گا تو ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ Till then take care of yourself